بیکٹیلر انٹیکشن کیلئے یوز کر سکتے ہیں یہ بیکٹیلر کو سٹاپ کر دیتا ہے اور آپ لوگ ایر انٹیکشن کیلئے یوز کر سکتے ہیں تروڈ ٹانسولیٹس اور یوٹی آئی یعنی یونری اٹیک انٹیکشن کیلئے اور یہ کنورے کیلئے السلام علیکم دوستوں کی آلی امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خرید سے ہوں گے گائز آج ہم ریوی کریں گے سیپ ایگزام یعنی سیپ ایم ٹیبلیٹ کی بارے میں اس کی بارے میں آپ لوگ کے ساتھ پوریٹیلر شیئر کروں گا اس کا یوز اس کا بینپیٹس اس کا سائیڈ افیکٹ اس کا کانٹر انڈیکشن اور اس کا صحیح طرق استعمال اس کی بارے میں آپ لوگ کے ساتھ پوریٹیلر شیئر کروں گا ویڈو آخر تک دی کہ ویڈو بلکل سکیپ نہیں کرنا سو گائز چلتے ہیں ویڈو کی طرف یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ سیپ ایم چارسو ایم جی کی فسول ہے اور یہ ہیلٹن پارمانی تیار کیا ہوا ہے اور اس کے کمپوزشن ہے سیپ ایگزام چارسو ایم جی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اس میں آپ لوگ کو دو سو ایم جی بھی مل سکتا ہے اور چارسو ایم جی بھی مل سکتا ہے اس میں آپ لوگ کو سیرپ بھی مل سکتا ہے سیرپ سو ایم جی اور دو سو ایم جی یعنی سیرپ سو ایم جی اور ڈی ایس آپ لوگ کو مل سکتا ہے اور یہ ہیلٹن پارمانی تیار کیا ہوا ہے بہت اچھی اور ملٹی لیکشنن کمپنی ہے تو اس میں آپ لوگ کو کیپسول میں آپ لوگ کو پائیپ کیپسول مل سکتا ہے اور یہ ہیلٹن پارمانی تیار کیا ہوا ہے اگر ہم اس کی پرائس کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا پرائس ہے تین سو پینٹالیس روپائے تو اگر ہم اس کی یوزز کی حوالے سے بات کرتے ہیں اس کا یوزز یہ ہے کہ آپ لوگ بیکٹیرل انفیکشن کے لیے اس کر سکتے ہیں یہ اصل کی انٹی بیوٹک ہے اور یہ بیکٹیریا کو سٹاپ کر دیتا ہے بیکٹیریا کو جب گروت کرتا ہے ہماری باڑی میں تو اس کو سٹاپ کر دیتا ہے اور یہ آپ لوگ گرونکیٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ ائر انفیکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ائر میں کسی بھی طرح آپ لوگ کو انفیکشن ہو سوجن ہو یا زخم ہو یا پھر آپ لوگ کو صحیح طرح سے آواز سنائی نہیں دے رہا تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈاٹر بھی رکومنٹ کرتا ہے اور یہ آپ لوگ تروٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یعنی جب ہمارے گلے میں کوئی زخم یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے ڈاٹر بھی رکومنٹ کرتا ہے اور یہ آپ لوگ ٹانسولیٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اور یہ آپ لوگ یوٹی آئی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی یونری اٹریکٹ انفیکشن کیلئے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی جب ہماری پیشاپ کے نانے میں کوئی زخم یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے وہ پیمل ہو یا مین ہو تو اس کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور یہ اصل کے سپیشل گنوریہ کیلئے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے گنوریہ کیا ہے تو گنوریہ ہم اس کو کہتے ہیں اسکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز یعنی جب ایک پیمل سے وجینہ سے کوئی زخم بن جاتا ہے یا کوئی بلیڈنگ ہوتا ہے تو اس کو ہم گنوریہ کہتے ہیں یعنی وہ chwاتین جو شادی شدہ ہے وہ اپنے husband سے ملاب کرنے کے بعد اس کو وجینہ میں کوئی زخم بن جاتا ہے یا کوئی انفکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ ڈاٹر رکمنٹ کرتا ہے یعنی وہ crumble کو رکمنٹ کرتا ہے یعنی وہ chwاتین جو شادی شدہ ہے اپنے ہزبنٹ سے ملاب کرنے کے بعد تو اس کے وجہنا میں کوئی انپیکشن ہو جاتا ہے کوئی زہم بن جاتا ہے یا کوئی بلیڈنگ ہو رہا ہے تو اس کے لئے بہترین مرزن ہے ڈرکٹر بھی اس کو رکومنٹ کرتا ہے اگر ہم اس کی سائیڈپٹ کے حوالے سے بات کیا سائیڈپٹ آپ لوگوں کو سٹمک اپسٹ بھی ہو سکتا ہے سٹمک میں پین بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ڈائرہ بھی ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کو نازیا بھی ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کو ہیڈیک بھی یعنی سردرد ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ڈیزینس بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ڈراؤزینس بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ لوگ کی علامات ظاہر ہوا تو آپ لوگ پورنڈکٹر سے رجوع کریں اور یہ اگر ہم اس کی پرگننسی کی حوالے سے بات کریں یعنی وہ خواتین جو حاملہ ہے یعنی پرگننٹ ہے تو اس کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں یہ پرگننسی میں بالکل سیپ ہیں آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو پرگننسی میں اس کو یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈراؤزینس سے ضرور مشورہ کریں ہم اس کی کانٹر انڈکیشن کے حوالے سے بات کر رہا تو وہ پیشنٹ اس کو یوز نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ لوگوں کو جب بھی اس کو یوز کرنا ہو تو آپ ڈراؤزینس سے ضرور مشورہ کریں گے تو اگر آپ لوگوں کو لیور کا کیا مسئلہ ہو یا پھر آپ لوگوں کو کیڈنی کا مسئلہ ہو یو کڈنپ پیشن ہو یا ہارٹ پیشن ہو تو اگر آپ لوگ س کو یوز کرنا ہو یا پھر آپ لوگ اس سے اللرجی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ اس سے اللرجی ہوتی ہو تو آپ لوگ س کو بلکل یوز مت کرے تو اب لوگ جب بھی کوئی کوئی کیاٹی یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈٹر سے مشورہ کرے اور اگر ہم اس کی طرح کا استعمال کی حوال سے بات کر رہا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فائیب respeol ہوتا ہے تو اگر لوگ چار سو انجی یوز کرتے ہو تو آپ لوگ اس کو اوڈی لینا ہے یعنی دن میں سب ایک مرتبہ اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی کانے کے بعد اگر آپ لوگ دو سو ایم جی یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو بی ڈی یوز کر سکتے ہیں نہیں دو سو ایم جی میں دس ٹیبلیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو بی ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اوڈی بھی اگر آپ لوگ کو ڈاٹر جو بھی لگ دیں تو اس کے مشہورے کے مطابق اس کو استعمال کریں اگر ہم سیرپ کی باری میں بات کرتے ہیں سیرپ آپ لوگ بچوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں یعنی جو ایک سال سے بڑے عمر والے بچے ہیں تو ان کو ہم سو انجی سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں یعنی سیف انجی تو آپ لوگ ایک چمچ روزانہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو دو سال سے بڑے عمر والے لوگ ہیں تو ان کو ہم دو سا انجی سیرپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایک چمچ روزانہ کانے کے بعد آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دوستو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا چپ اگزام ٹیبیٹ کے بارے میں یہ اصل کے انٹی بیاتک ہے اور یہ بیکٹی ROM ٹیررہ کو سٹاپ کر دیتا ہے جب ہماری بارے میں بیکٹیرہ آ exhale کرتا ہے تو اس کو موسیقی کر دیتا ہے اور آپ لوگ اس کو برنکٹس کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو آہاروچہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کیلئے آہ جوٹھی کے لیے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سپیشل یہ کوئی نورہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے جب یعنی پیمیل وجینہ میں کوئی انٹریکشن یا کوئی زخم بن جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین مرزن ہے یعنی وہ خواتین جو شادی شدہ عورتیں ہیں اپنے ہزبینٹ سے ملاب کرنے کے بعد اس کو وجینہ میں کوئی انٹریکشن یا کوئی زخم بن جاتا ہے تو اس کو اس کے لیے بھی بہت مپید مرزن ہے ڈاٹر بھی رکومنٹ کر رہا ہے آپ لوگ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں سو گائز یہ تھا میرا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسن آئی ہو اگر ویڈیو پسن آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں کمینٹس بھی کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو پھر حاضر ہوں گے آپ لوگ جہ بھی رہے خوش رہے سو تینک یو فور وچنگ